موسیقی انفارمیشن آپ کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث طیب منور ناظرین گرامی آج ہے 13 اپریل 2021 اور آج کی تازہ ترین دماغے دار اور تحلقہ خیز قبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک پورا دیکھیں ناظرین گرامی بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے اور یہ بریکنگ نیوز پورے ثبوتوں کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا شیطان ملک فرانس یونان کی مدد کو سامنے آ گیا فرانس کے پندرہ سے زیادہ رافیل جنگی تیاروں کا ترکی پر حملہ ترکی نے نعرہ تکبیر اللہ وکبر کہتے ہوئے اپنا ائر ڈیفینس سسٹم چلا دیا متعدد تیارے تباہ کر دیئے 35 کلومیٹر پر یونانی علاقے پر قبضہ کر لیا ترکی کا اگلہ حدف یونان کا بہت بڑا سمندری حصہ ہے ترکی نے کہا ہے کہ اگر فرانس ہمارے سامنے آئے گا کہ فرانس کو اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے ترکیش فوجوں کی یونان میں کاروائیاں جاری یونانی فوج کو مزہ چکھا دیا دش یونانی فوجوں کو عبرت کا نشان بنا دیا یونان اور پورے یورپ پر لرزہ تاری ہو گیا ویڈیو پورے ثبوت کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینٹ تک پورا دیکھیں ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل اگر آپ فرانس سے جتنی نفرت کرتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں لائک دے دیں اس کا لائک ایم ہے تین سو لائک کا آپ سے گزارش ہے کہ اس لائک ایم کو پورا کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ناظرین گرامی بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ ترکی کے صدر جبتیہ بردوان کا موت اور جواب ایک بار پھر سامنے آیا ہے فرانس نے یونان کا ساتھ دیتے ہوئے پندرہ رافیل تیاروں پر ترکی پر حملہ کر دیا ترکی نے اپنا ایس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم چلا دیا متعددی تیاریں جہنم واصل کر دیئے پورا فرانس اور یورپ پر لرزہ تاری ہو گیا ترکی اور جنان کے درمیان بہیر روم میں ایک بار پھر جنگ شروع چکی ہے اور زیر زمین زخائر تلاش کرنے کے معاملے پر مزید کشید کی بڑھتی جا رہی ہے جبکہ ترکی کے صدر جبتیہ بردوان نے کہا ہے کہ ترکی مشرقی بہیر روم بہیر ایجین اور بہیر اسود میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جو کچھ بھی ضروری ہوا وہ کرے گا تم ترکی کا کچھ نہیں بگار سکتے تمہاری حمد نہیں ہے کہ تم ہمیں ڈکٹیٹ کر سکو یہ کہنا تھا دنیا کے سب سے عظیم لیڈر رجب طیب اردوان کا یونان کو موت توڑ جواب دے دیا 35 کلومیٹر پر قبضہ کر لیا ترکی کا اگلا حد دف یونان کا بہت بڑا سمندری حصہ ہے ترکیش فوجوں کی یونان میں کاروائیاں جاری ہیں یونانی فوج کو مزہ چکھا دیا دس یونانی فوجوں کو عبرت کا نشان بنا دیا یونان اور پورے یورپ پر لرزہ تاری ہو گیا صدر اردوان نے بحیر اسود میں گیز کے وسیع زخائے دریافت ہونے کے بعد یونان کے ساتھ مشرقی بحیر روم بحیر اسود میں سمندری حدود پر پیدا ہونے والی کشیدگی کے تناظر میں بات کر تو یہ کہا ہے کہ ترکی کی نظر کسی اور ملک کی سرزمین خود مختاری اور ان کے مفادات پر نہیں ہے لیکن جو کچھ قانونی طور پر اس کا ہے وہ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا صدر اردوان نے کہا ہے کہ ترکی ہر کسی سے کہتا ہے کہ وہ ایسا غلط قدم اٹھانے سے گریز کریں جو اس کی تباہی کا سبب بن جائیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ جب آزنتینی ورثے کا حصہ کلانے کے لائک نہیں وہ آج یورپی مالک کی مدد سے ویر منصفانہ اور کذاکانہ حرکتیں کر رہی ہیں جو ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا حدر اردوان نے جمعہ کے روز اعلان کیا تھا کہ بیر ایسود میں سو تین سو بیس بلین جو بیگ میٹر گیس کے ذخائر تلاش کرنے میں مدد ملی ہے اس کے علاوہ حدر اردوان نے یہ تقریر ایک ہزار اکتر شمالی ترک کے موجودہ مقام موس میں جنگے منذکرت میں فتح کی یاد میں ہونے والی تقریب میں کی ہے جرمنی ترکی جنان کے مبین سمندری حدود پر پائے جانے والی کشیدگی کو کم کرانے کے لیے مسائلہ کی کوششیں کر رہا ہے جرمنی کے وزیر خارجہ ایک و ماس نے منگل کو ترکی کے وزیر خارجہ محلو چاوش اوگلو سے ملاقات کی جس میں ترکی کے وزیر خارجہ نے تمام امور کو بات چیت کے سریعے حال کرنے کی کوششوں پر آمدگی ظاہر کی البتہ ترک وزیر خارجہ نے یونان کی لا قانونیت پر اعتراض کیا جس سے علاقے میں کشیدگی بڑھائی ہے ترکی نے یونان کی طرف سے یورپی یونین کی مدد سے تیل اور گیس کے ذخائر کی تلاش کو رکوانے پر اعتراض کیا ہے ترک یونین کی مدد سے ترک سائل کے قریب چھوٹے جزیروں کی منیات پر وہاں خصوصی اگنامک زون قرار دینے کی مخالفت کرتا ہے ترکی نے کہا ہے کہ قبرس کے جزیرے کے قریب قدرتی وسائل کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے اور ترک قبرس اور جنانی قبرس کو اس کا حصہ ملنا چاہیے ترک قبرس نے ترکی کی آئل کومنی ترکیش پیٹرولیم کو گیس اور تیل کے زخائر کی تلاش کے لیے لائسنس جاری کی ہیں ترکی اور جنان دونوں اس خطے میں پائی جانے والے توانائی اور منیات کے زخائر کے دعوے دار ہے لیکن اصل میں یہ عصہ ترکی کا بنتا ہے روانہ ساز جولائی میں ترکی نے نوٹس کے نام سے بہریا کو چوکس کر دیا تھا اور اس کے اقراف کے نامی اپنے بہری جہاز کو تیل اور گیس کے تلاش کے لیے یونان کے جزیرے کاسٹل ریزرف کے علاقے میں روانہ کیا تھا جو کہ ترکی کے جنوبی مغربی سٹائلوں سے زیادہ دور نہیں ہے سروے کرنے کی یہ پیشگی وارننگ کبرس اور کریٹ کے درمیانی کا علاقے کے لیے جاری کی گئی ہے اس وارننگ سے یونان کے فوج میں خطرہ محسوس کیے جانے لگا اور کاسٹل ریزرف کے قریب بڑھائی ہونے کے امکانات تشویشناک عد تک بڑھ گئے ترکی اور یونان کے تعلقات کئی مہینوں سے سر موری کا شکار ہیں دونوں مالک میں یونان پہنچنے والے ترکین وطن کی معاملے پر بھی اختلافات تھے اور اسی طرح یونان اس قدر قدیم شدید حران رہ گیا کہ جب ترکی نے قدیم یونانی چرچ کی امارت ایسوفیہ کو عجائب گھر سے دوبارہ مسجد میں مدننے کا فیصلہ کیا جرمنی کی مداخلت کے بعد دونوں ملک مذاقرات پر رضا مند ہو گئے تھے لیکن فرانس کی مداخلت کے بعد تینوں مالک میں حالات کشیدہ ہو چکے ہیں پچھلے سال اگس کے شروع میں یونان نے مصر کے ساتھ مندری عدود کا تاجین کرنے کا ایک معایدہ کر لیا جس سے ترکی اشتیار میں آ گیا یونان کے ساتھ مذاقرات کو منسوک کر دیا تھا اور اس اور قرآف دس اگس کو اپنمیشن پر روانہ ہو گیا دوسرے دن اور قرآف کے بارے میں اطلاع ملی کہ اس نے قریر اور قبرز کے درمیان علاقے میں سروے کا کام شروع کر دیا ہے یونان اور ترکی کے درمیان جنگی بیاری جہاز اور قرآف کے سائے کے طرح پیچھا کر رہے تھے اور اس دران ترکی بیارہ کا ایک جنگی دیارہ یونان کے جنگی جہاز سے تکرا گیا جس پر ترکی کے صدر رجت طیب بردوان نے دھمکی دی دی کہ ہم اسی معاملے سے حملے پر بھی جواب دیے بغیر نہیں رہیں گے مشرقی بیارہ روم میں پائے جانے والی ایک درتی وسائل پر کئی ملکوں کا دعویٰ ہے لیکن لیبیا میں پائے جانے والی درتی وسائل کے طور پر ملکوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے یہ کشیدگی توانائی کے طور پر دیکھی جا رہی ہے لیکن فرانس کی اندر موجود کی کر کے فرانس نے بہت بڑی تاریخی گلتی کر دیا ہے اس کے علاوہ فرانس نے آرزی طور پر ایک جنگی بیاری جہاز اور پانس زیادہ رافیل تیارے مشرقی بحیرہ روم میں بھی تائنات کر دی ہیں جو جنان کے جزیرے قریر کے قریب مشترکہ جنگی مشکوں میں حصہ لیں گے متحدہ عرب امراض میں بھی مشکوں کے لیے اپنے ایف سکسٹین جنگی تیارے بھی روانہ کر دیئے تھے اور ہمیں فیس بک پیچ پر بھی ضرور فولو کریں بلتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ